موسیقی 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 گھروں کے چلے بجھنے لگے نیجی کمپنی کے ملازمین کا کہنا ہے دو ماہ سے تک فا نہیں ملی بچے ایت کی خوشیاں کیسے بنائیں گے حکومت نے تو ایساعت پروگرام کے تحت بھی کچھ نہیں کیا لاؤگڈان میں نرمی کے بعد کرونا بے کابو ہو گیا 24 گھنٹے میں مزید 1144 افراد کرونا سے متاثر پاکستان میں تعداد 32,081 ہو گئی 49 افراد جان سے گئے کرونا سے امواد 706 تک پہنچ گئی 8,555 افراد سے ہتھیاب ہو چکے سندھ متاثرہ افراد میں پنجاب سے آگے نکل گیا سندھ میں 12,017 پنجاب میں 11,809 ترکیس ریپورٹ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا ایرانی فارس کے سربراکو فون پاکستانی سیکیرڈی فورسز پر حملے پر شدید تحفظات کا اظہار پاکستان عدم مداخلت کی پالیسی پر عمل پیرا ہے خطے میں برابری کی بنیاد پر امن چاہتے ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کی میجر جنرل بھوگیری سے گفتگو آئیس پی آر کے مطابق دونوں کمانڈرز نے سیکیرڈی صورتحال بہتر بنانے اور کرونا سے نمچنے کے لیے سرحدیں مزید محفوظ بنانے پر بھی اتفاق کیا ایرانی سرحد کے قریب حملے میں چھے پاکستانی سیکیرڈی اہلکار شہید ہوئے تھے سن میں لوگ ڈاؤن میں نرمی کے بعد مزید چار محکموں کے دفاتر کھول دیے گئے دو روز میں کھلنے والے محکموں کی تعداد پیرا ہو گئی کھولے گئے دفاتر میں توانائی ٹرانسپورٹ محولیات اور وزیرعال انسپیکشن ٹیم شانل پنجاب میں مصیم اکرم پلس کی ٹیم کے ترجمانوں کے نصف سنچری مکمل ترجمانوں کی تعداد کابین عراقین سے بھی بڑھ گئی پانچ ماہ میں حکومتی پارٹی کے ستاون عراقین کو ترجمان مقرر کیا گیا گجرات کی فلور مل کے گودام سے ایک ہزار بوری گندوں پکڑی گئے مل کو سیل کر دیا گیا دوسری کو بارننگ جاری چکوال میں گھر سے چھ سو بوری گندوں درامت لوہور ہائی کوٹ کا پرابٹ میڈیکل کالجز میں بیس مئی تک داخلے کرنے کا حکم بیس مئی کے بعد کسی طالب علم کا داخلہ نہیں ہوگا اہل طلبہ حتمی تاریخ سے پہلے واجبات جمع کرائیں جسس آئیشہ اے ملک کے ریمارکس کرونا وائرس کے باعث ان میں ترکی کا پہیہ جام ہو گیا 45 فیصد ترکیاتی بجٹ خرش ہونے سے رہ گیا تاہال نئے بجٹ کی تیاری کے لیے وزیرعالہ کی زیر صدارت کوئی اجلاس بھی نہیں ہو سکا کرچی میں لاؤگ ڈاؤن کی نرمی کے بعد دکانیں کھل گئیں عید کے پیش نظر شہریوں کا کپڑوں جوتوں اور کھلونوں کی دکانوں پر زیادہ رش تاجروں کی اکثریت اے سو پیس پر عمل پیرا دکھائی دیتی ہے ینگ نرسیس اسوسییشن سنکہ آج سے صوبہ بھائی میں ہر پال کا اعلان کل کراتی پرس لپ کے باہر دھرنا دیا جائے گا جب بری تبادلے بند کیا جائے کرونا سے بچاؤ کے لیے کٹس اور ہیلس رسک آلاؤنس دیا جائے ینگ نرسیس کا مطالبہ ہلکے میں کام کیوں نہیں کراتے ہیدر آباد میں ایمکو ایم پاکستان کے یو سی چیئرمن کو عوام نے گھیر لیا ناراض شہریوں نے آیا ذرائیں کو دھکے اور گالیاں دیں گریبان سے پکڑ کر علاقے سے نکال دیا کردٹ بورڈ میرے ساتھ انصاف نہیں کرتا تو جو کچھ ہے میں بھی پھر سامنے لے کے آنگا اور میرے ساتھ بھی وہی سلوک کریں جو باقیوں کے ساتھ کر رہے ہیں میری ہمیشہ سے یہ ڈیمانڈ ہی ہے اگر نہیں کرنا تو مجھے بتائیں مجھے جواب بھی نہیں دیتے اب میں نے کئی دنوں سے ان کو لکھا ہوا ہے اگر نہیں ہوگا تو پھر آئی سی سی تو ہے انٹی کرپشن ہے سب کے لیے دروازے کھلے ہیں جو ہوگا پھر دیکھا دیا سابق رکٹر سلیم ملک نے بڑا اعلان کر دیا کہتے ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ نے انصاف نہ دیا تو آئی سی سکھا دروازہ کس رہوں گا میں آج فکسنگ کے تمام پول کھولنے کی دھنکی بھی دے دی کہتے ہیں میرے بیٹے کو اچھی کار کرتگی دکھارے کے باوجود میری وجہ سے نشانہ بنایا جا رہا ہے کون ہوگا ان کون ہوگا آؤٹ پاکستان کرکٹ بورڈ آج کھلانیوں کے لیے سینٹرل کانٹریکٹ کا اعلان کرے گا چیف اگزیکٹیف حسیم خان کا کہنا ہے 20 کھلانیوں کو شامل کریں گے پرکٹرز کی کیٹگریز کے حوالے سے ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا پی سی بی ڈریم پیئر واہم ختم امران خان اٹھائی سال بعد بھی ڈریم کپتان اور جعویب نیاداد نائب کپتان برقرار آمیر سہیل اور سعیر انور بہترین اوپنر جوڑی قرار یونف خان اور محمد آصف محمد یوسف بہترین بلے باس راشد لطیب بہترین وکٹ کیپر قرار پائے آل راونڈرز میں امران خان اور شاہد آفریدی کی جوڑی کامیاب وسیم اکرم اور وکار یونس بہترین فاسٹ بولرز عبدالقادر اور سکلین مستاق بہترین سپینر چرار پائے انیس سو چودانوے کے ورلڈ کپ کے ہیرو اور پاکستان ہاکی ٹیم کے گول کیپر منصور احمد کو ہم سے بچھڑے دو سال پیٹ گئے صدر ہاکی فیڈریشن خالق سجاد اور کراچی ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری حیدر حسین کی منصور احمد کی قبر پر حاضری فاتحہ خالقی آج نرسز کا عالمی دن قوم کی بیٹیوں کی خدمات کو سلام مریضوں کو دلاسہ دینے اور حقیقت نصیحہ بننے والی نرسز آج بھی ڈیوٹی پر مثالی خدمت کے باوجود پاکستان میں نرسز کا شعبہ انتہائی مشکلات کر چکا مزا نگار سید زمیر جعفری کی کسویں برسی زمیر جعفری نے پاوج میں خدمات دی میجر لیٹائر ہوئے زمیر جعفری نے نظمو انسل کی بہت سی کتابیں لکھیں موسیقی